ایک اور فضیلت ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم بارک لنا فی ثمرنا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں برکت دے ہمارے پھلوں میں یہ مدینہ کے لئے اللہ کی رسول نے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے لئے برکت دے ہمارے پھلوں میں اور ہمارے شہر میں تو برکت عطا فرما و بارک لنا فی ساعنا اور ہمارے ساع میں تو برکت عطا فرما مبارک لنا فی مد دنا اور ہمارے مد میں تو برکت عطا فرما گوئے کہ اللہ تعالیٰ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی ہے کہ بھلوں میں برکت ہو پورے شہر میں برکت ہو اور مد اور سا جو ہے ناپنے کے آلے ہیں ناپنے کے آلے اس سے پہلی بات آ چکی ہے متعدد دفعہ کہ سا جو ہے ناپنے کا آلہ ہوتا تھا جو تقریبا اس کے اس لئے کہ اناج کی کا وزن کم زیادہ ہوتا ہے اس لئے دو کلو سے لے کر تقریبا تین کلو تک علماء اکرام اختلاف کے ساتھ اسے بیان کرتے ہیں اور اسی سا کا ون فورتھ چوتھائی حصہ مد ہوتا ہے تو اللہ کے رسول نے دعا کی ہے کہ سا میں یعنی گویا کہ اناج وغیرہ میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما اور دیکھئے اللہ تعالیٰ ایک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہے مکہ مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہے ٹھیک ہے ہمارے سمجھنے کا انداز الگ الگ ہو سکتا ہے حالات کے لحاظ سے زمانے کے لحاظ سے جیسے ابھی پیٹرول ہے تو زیادہ برکت ہے ابھی پیٹرول ہے تو وہ کچھ مل جاتا ہے مکہ مدینہ میں کھانے کے لیے جو ہندوستان میں ڈھوننے پہ نہیں ملتا ہے اگرچہ مل جاتا ہے سپر مارکٹ میں کہیں مل جائے گا لیکن مکہ مدینہ اور ماشاءاللہ پورے سعودی عرب میں اور خاص طور سے مکہ مدینہ میں چونکہ حجاج اکرام آتے ہیں تو وہ چیز مل جاتی ہے کھانے کی جو آپ کو ہندوستان میں بڑے بڑے سپر مارکٹ میں مالز میں فائسٹار ہوتلز میں بھی ڈھوننے پر ملے گی وہ چیز وہاں عام بقالے میں عام جو ہے کرانے کی جو دکان ہوتی ہے وہاں وہ چیز آپ کو آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے اس مثال نہیں دوں گا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو وہاں آسانی کے ساتھ مل جاتی ہیں اگر آپ یہاں بمبئی میں کرلا میں ڈھوننے نکلیں گے تو ڈھونٹے ڈھونٹے آپ بمبئی مدنپورہ پہنچ جائیں گے وہ شاید وہاں بھی ملے نہ ملے تو یہ برکت ہے آج لیکن ایسا نہیں کہ برکت پٹول کے ساتھ خاص ہے اس سے پہلے بھی حاجیوں کی وجہ سے اللہ تعالی نے وہاں برکت رکھی تھی اور اللہ تعالی اس کائنات کا چلانے والا ہے دنیا کا چلانے والا ہے دنیا آج شور مچا رہی ہے زمنی بات ہوتی میری بعض باتیں کہ دنیا آج شور مچاری ہے پٹول ختم ہو جائے گا سعودی عرب غریب ہو جائے گا یہ ہو جائے گا باتیں ہو رہی ہیں لیکن یہ اللہ تعالی مسبب الاسباب ہے وہ برکت کے لیے مدینہ منورہ اور خانہ کعبہ کی برکت کے لیے ایسی راہیں پیدا کرے گا جو لوگ سوچ بھی نہیں رہے جو لوگ سوچ بھی نہیں سکتے اللہ تعالی کیونکہ اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ اس اوری نبی کی دعا ہے کہ مکہ مدینہ میں برکت ہوگی ذرائع کیا ہوں گے اسباب کیا ہوں گے کیسے ہوگا یہ ہم انسان اس میں پریشان ہو سکتے ہیں اللہ تعالی اسباب پیدا کر دے گا